اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ایک قصہ ہے اس واقعے کو شام کے مشہور معلیف اور مصنیف احشیخ علی تنتاوی رحمت اللہ کی کتاب قصص منت تاریخ سے لیا گیا ہے سمرکند کی ایک گہری سرد رات میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے چاروں طرف خوب پندیرہ ہے اس کا روح شاہی محل کی طرف ہے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندھیرے میں راستہ تلاش کرتا بلاخر محل تک پہنچ جاتا ہے اس کی ایک جانب محبت ہے اس کے دروازے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جس پر مورتیاں کھدی ہوئی ہیں اس پر روپ تاری ہو جاتا ہے وہ زندگی میں پہلی بار محبت میں داخل ہونے والا ہے اور اس سے پہلے اس کو کبھی یہ موقع میسر نہیں ہوا تھا یہ بھاری پر کم نوجوان بزدل نہیں بلکہ نہایت ہی بہادر شخص ہے اس کا قد خاصہ لمبا ہے نہایت ذہین و فتین ہے سوچ اور فکر بلند ہے اور وہ نہایت ہی مدبر ہے مقامی زبان تو اس کی مادری زبانی ہے مگر اس میں ایک نمائن خوبی جی ہے کہ وہ عربی فر فر بولتا ہے اسے محبت کے سب سے بڑے عودے دار نے ملاقات کے لیے بلوا رکھا ہے اس ملاقات کے شوق اور خوف نے اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کیا ہوا تھا اس کا جسم کام پرہا تھا اس محبت میں بہت کم لوگ داخل ہو سکتے ہیں اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ بس ایک مرتبہ اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی وہ دیرے دیرے آگے بڑھتا گیا اس کے لیے دروازے کھلتے گئے اگلے کمرے کے وسط میں ایک عظیم انسان کھڑا تھا اس کی سفید لمبی داری تھی اور اس کو اس کے نام سے پکارا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا وہ سمجھ گیا کہ یہ محبت کا چوکی دار ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا کئی غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد کہانوں کے سردار کے سامنے جا پہنچا اس کو کسی نے نہیں دیکھا وہ محبت سے نہیں نکلتے تھے بہت کم لوگی ان سے ملاقات کر پاتے اس ملک کے حقیقی حکمران یہی کہان تھے کوئی بھی ان کی مخالفت کی جرت نہیں کر سکتا تھا لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ ان کی حکم ادولی دراصل قداؤں کی نافرمانی کی مترادف ہے اور ایسے لوگ لانت کے مستحق ہوں گے اس نوجوان کی نگاہیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے دائیں بائیں دیکھا کہان ایک صف میں کھڑے تھے اس نے بڑے کہان کی طرف اپنے کان لگا دیے جو آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا تھا پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی مگر بعد میں اس کو اس کا مفہوم سمجھ آنے لگا کہ وہ سمرکند کی تاریخ اور اس کا ماضی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کس طرح مسلمانوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے ہم نے اس قبضے کے خلاف کتنی ہی ناکام کوششیں کی مگر ان کا اقتدار متدریج بڑھتا ہی جا رہا ہے اب ہم تو رب کا پتہ پھینکنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا بادشاہ نہایت ہی آدل شخص ہے وہ دمشق میں رہتا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے پاس اپنا بندہ بھیجا جائے جس کے ہاتھ ہم اپنی شکایت ارسال کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرتا ہے چونکہ تم عربی زبان سے واقف ہو لہٰذا ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے تم نہائیت دہ ذہین اور دلیر بھی ہو گفتگو کا فن جانتے ہو کیا تم اس مقام اس کام کے لیے آمادہ ہو تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا بڑا کہن کہنے لگا کہ پھر فوری طور پر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ تمہیں زادرہ وافر مقدار میں مہیا کیا جائے گا نوجوان وہاں سے نکلا تو خوشی اور مسارت اس کے چہرے پر آیاں تھی آج سب سے بڑے کہن نے مجھے شرفی باریابی بخشا مجھے ایک عظیم مشن کے لیے منتخب کیا ہے اب وقت ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکوں سمرکن کو آزادی دلانے میں میرا بھی حصہ ہوگا وہ گھر واپس آیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا معابت کی طرف سے اس کو زادرہ وافر مقدار میں مہیا کیا گیا اس کا تیز رفتار کھوڑا اس کے ہمراہ تھا وہ اس پر سوار ہوا اس کا رخ بخارہ کی طرف تھا وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں تیہ کرتا حلب پہنچ گیا دمشق اس کی آخری منزل تھی جو اب بلکل قریب تھی اور وہ دن بھی آیا جب وہ دمشق میں داخل ہو رہا تھا دمشق جو مسلمانوں کا دار الخلافہ تھا ان کی عظمت کا نشان بہت بڑا شہر نہائیت صاف سترا تہذیب یافتہ تھا اسے یہ سمرکن سے کہیں بڑا نظر آیا وہ ایک سرائے میں اترا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا کیا طریقہ ہے سرائے کے مالک نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین سے ملنا نہائیت آسان ہے تو مسجد اموی کی طرف چلے جاؤ وہاں کسی بھی شخص سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے نہ ملاقات پر کوئی پابندی ہے وہ مسجد اموی میں داخل ہوا ایسی خوبصورت امارت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی اس نے خیال کیا کہ یہی شاہی محل ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا اس کے لہجے اور شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے اس نے کہا کیا تم کسر خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مگر کیا یہ کسر خلافت نہیں ہے اس نے تاجب سے پوچھا اس شخص نے مسکرہات بھرے لہجے میں کہا نہیں اجنبی دوست یہ تو اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے نماز میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں میں تو سمرکند کے کہانوں کے دین پر ہوں اس دین کو کہانوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور وہ اسرار سے بھرا ہوا ہے آدمی نے سمرکندی سے دوبارہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نماز کیسے پڑھوں مجھے نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے کہنے لگا میں سمرکند کے کہانوں کے دین پر ہوں سوال ہوا ان کا دین کیا ہے تو اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں پھر تمہارا رب کون ہے اس نے جواب دیا محبت کا خدا اب اس نے اگلا سوال کیا اگر تم اس سے مانگو تو کیا تمہیں عطا کرتا ہے اور اگر تم بیمار ہو تو تمہیں شفاہ دیتا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ ایک شخص شکل و صورت سے ذہین و فتین ہے اجنبی ہے اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں اس کو دین کے اصول بتائے جائیں چنانچہ اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور پھر چند لمحوں کی بات تھی اس امرکندی کے دل کا غبار چھٹ گیا اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا اب اس شخص نے اپنے نو مسلم بھائی سے کہا چلو ہم امیر المومنین سے ملنے کے لئے چلتے ہیں ہر چند کے یہ وقت انہوں نے گھر والوں کے لئے مختص کیا ہوا ہے پھر بھی وہ بڑے متوازے ہیں مسجد سے نکل کر وہ گلی میں آئے نہایت ہی سادہ سے دروازے کے طرف اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے اس کو تعجب ہوا اس کا خیال تھا کہ بڑا آلی شان محل ہوگا مگر یہ تو معمولی گھر ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے اس کا حال پوچھا اور آنے کا مقصد معلوم کیا بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس نے عظیم صبح سالار قطیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے یہ دھوکے سے قبضہ ہوا ہے نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہمیں اسلام کی دعوت نہیں گئی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے آواز دیں اے غلام کاغذ اور کلم لائے جائے غلام کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر حاضر ہو گیا اس پر دو سطریں لکھی اس پر مہر لگائی پھر اس کو سربہ مہر کر کے سمرکندی سے کہا کہ اسے اپنی شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ سمرکندی واپس ہوا اب اس کا سینہ توہید کے نور سے بھرا ہوا تھا جہاں جاتا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہوتا نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا اور پھر اپنی منزل پر روانہ ہو جاتا سفر کی ایک عجیب لذت تھی اب اس کے لئے کوئی شخص اجنبی نہیں تھا نہ ہوئی وہ دوسروں کے لئے اجنبی وہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا لوگ اس کی طرف دیکھتے اس کی شکل و شبہت سے پتا چل جاتا کہ وہ مسافر ہے اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے اور پھر نمازیوں میں اس کی مہمان نوازی کے لئے بازی لے جانے کی کوشش ہوتی ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے اور اس کی ضیافت کرنے کے لئے اسرار کرتا اب اس مسجد کو اب اس کو مسجد کی اہمیت اور اس دینِ حنیف کی بے شمار کوبیوں کا دراک ہو چلا تھا پھر ایک دن آیا جب وہ سمرکند میں داخل ہو رہا تھا وہ سیدھا محبت کی طرف کیا اس نے کہانوں کو ریپورٹ دینی تھی ان کو خلیفت المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا وہ محبت میں داخل ہوا اب وہ اس کی تاریخ گلیوں اور غلام گردشوں سے خائف نہیں تھا پتھروں سے بنے ہوئے بوت جو کبھی اس کے لئے محمد سے کم نہ تھے اب ان کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا یہ بوت تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے کسی کاریگر کے ہاتھوں کا کمال نہ نفع و نقصان کے مالک اور نہ اپنے آپ کو کل ہارے کی ضرب سے بچا سکنے والے وہ ان پر ایک حکارت کی نظر ڈالتا وہ بڑے دروازے پر جا پہنچا دربان اس کو خوب پہچانتا تھا اور پھر اس کے لئے دروازے کھلتے چلے گئے اور پھر وہ چند منٹوں کے بعد بڑے کہان کے سامنے کھڑا تھا کہان اس کو دیکھ کر اعتبار نہیں کر سکا اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا مگر ان کا آدمی ان کے سامنے کھڑا تھا اس نے ان کے سامنے تفصیل سے سفر کے حالات پیان کیے کیسے گیا کہاں سے گزرا اپنا اسلام لانے کا واقعہ وہ جان بوجھ کر گول کر گیا خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک ایک ایک بات ان کے گوشت گزار کی گئی کہانوں کے ہونٹوں پر مسکرہت چھا گئی بشاشت ان کے چہروں سے آیا تھی ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے خلیفہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے کہانوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دلائل دیں اور پھر قاضی جو فیصلہ دے اس کو نافذ کیا جائے گا اور پھر وہ دن آ گیا جب جس کا اہل سمرکند کو انتظار تھا بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کاروائی سننے کے لیے چلے آئے عدالت مسجد میں لگی ہوئی تھی وہ کہان جن کو کبھی کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر ہیں مسلمانوں کا سپہ سالار امیر اور فاتح قطیبہ بھی حاضر ہے سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں کہان کس بات کی امید اور مقدمہ لے آئے ہیں ذرا غور کیجئے یہ کہ ایک فاتح قوم مفتو علاقوں سے نکل جائے مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے حاضرین کو بہت زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا ایک چھوٹے قد اور نحیف جسم والا شخص معمولی لباس پہنے سر پر امامہ رکھے ہوئے دروازے سے داخل ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا غلام ہے لوگوں میں سنناٹا چھا گیا بعض نے اپنی انگلیاں موں میں دبالی اچھا یہ ہے مسلمانوں کا قاضی یہ خلیفہ اور سپہ سالار قطیبہ بن مسلم کی خلاف فیصلہ دے گا قاضی مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست تھنبالتا ہے اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو امیر شہر حاضر ہوا عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اب غلاموں کہانوں کے سردار کو بلا رہا تھا جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا اور اب عدالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے قاضی اپنی نہایت پست آواز میں کہان سے مخاطب ہے بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس نے کہا قائد اے اثر قطیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے اعلان جنگ نہیں کیا اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو اس نے قاضی کو دیکھا اور گویا ہوا لڑائی تو دھوکہ ہوتی ہے یہ ملک بہت بڑا ملک ہے اس کے باشندوں کو اللہ تعالی نے ہماری وجہ سے قرف و شرک سے محفوظ فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراست میں دے دیا ہے قاضی کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرکند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزگیہ دینے پر آمادہ کیا تھا یا دونوں صورتوں میں انکار پر لڑائی کی دعوت دی تھی صبح سالہ نکار نہیں ایسا نہیں ہوا تو گویا آپ اپنے قصور کیا اعتراف کرتے ہیں اب آگے قاضی کے الفاظ پر غور کیجئے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ رب العزت نے اس عمد کی مدد اس لیے کی کہ اس نے دین کی اتباہ کی اور دھوکہ دائی سے اجتناب کیا اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانہ نہیں ہے اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان اس شہر سے نکل جائیں اور شہر اس کے اصل باشندوں کو واپس کیا جائے پھر ان کو دعوت دین دیں جنگ کا چیلنج دیں اور ان سے لڑائی کا اعلان کریں اہل سمرکند اور کہانوں نے اس فیصلے کو سنا ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے سوچا ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا بہت سوں کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ عدالت برخواست ہو چکی ہے اور قاضی اور امیر روانہ بھی ہو چکے ہیں ہمارا سمرکندی مسلم سفیر بڑی حیرت سے بڑے کہان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں وہ گہری سوچ میں مبتلا ہے بڑے کہانیں اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس نے اپنی صاحب کا زندگی پر غور کیا اپنے عقیدے اور منحج کے بارے میں سوچتا رہا کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے اس کا دائرہ کتنا مختصر چھوٹا ہے جو صرف کہانوں کے درمیان گھومتا ہے اور اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچ رہا ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے خیر سے بھرپور عدل و انصاف کرنے والا دین جس کی بلندیوں کو سورج کی شوائیں اور چاند کی روشنی بھی چھونے سے کاثر ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر بیٹھا سوچتا رہتا ہے اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہا ہے میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا روشنی تو بڑی واضح ہے یقیناً عدل و انصاف کا دین ہے اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہیں آج عدالت میں سب لوگوں نے دیکھا قاضی کے سامنے حاکم کس طرح سر نگون ہو کر بیٹھا تھا کیا ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے وہ ابھی اسی غور و فکر میں تھا کہ کھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے شور برپا تھا اس نے آنکھیں کھولی آوازوں کی طرف کان لگائے اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے اسے بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور فوجیں واپس جا رہی ہیں ہاں وہ عظیم مفواد جن کے سامنے جسرپ سے لے کر سمرکن تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکیں جنہوں نے کیسر و کسرہ اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا جو طاقت بھی مسلمانوں کے سامنے آئی اسے خسو خاشا کر دیا مگر آج اسلامی فوج ایک کمزور سے نحیف و نظار جسم کے مالک قاضی کے فیصلے کے سامنے دستبردار ہو گئی آج صبح کی بات ہے ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا اس نے مقدمے کی سمات کی چند منٹوں کی سمات عدالت میں دو طرفہ بیانات سنیں سپاسالار کا اقرار اور پھر دو تین فکروں پر مشتمل فیصلہ مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا عدالت کے حکم کے مطابق وہ باقاعدہ چیلنگ دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی کریں گے کہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا اہل سمرکند اسی لرواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے کیا ان کے پاس مقابلے کی قوت ہے دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے چھک گئے کیا ہمارا دین باطل اس نور اسلام کے سامنے چھک سکے گا کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا نہیں ہرکز نہیں رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ظلم ان ستم کی رات کو ختم ہونا چاہیے دنیا پر نئی فجر تلو ہو رہی ہے اس نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے ارے جواب کیوں نہیں دیتے اس نے انہیں پکارا سبنکندی مسلم نوجوان زور سے کہنے لگا ساتھیوں میرا فیصلہ اور مشورہ سنو کان اس کی طرف لگ گئے اور اس نے کہا میں گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اب بڑے کہن کی یہ کہنے کے باری تھی اور وہ بھی گواہی دیتا ہوں اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سمرکند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کناروں سے گونج رہے تھے لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں انہوں نے کھوڑوں کی باگیں پکڑ لی ہیں اس ملک سے واپس مت جائیں ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے ہم نے اپنوں کا راج دیکھا ان کے ظلموں سے تمہم سے ہم خوب واقف ہیں آپ سب لوٹ آئیں ہم نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان فوج واپس ایک مفتو شہر میں داخل ہو رہی ہے کوئی حاکم و محکوم باقی نہیں رہا کوئی غالم اور مغلوب نہیں رہا تمام کے تمام اسلامی بھائی بن گئے اس طرح سمرکند کی سرزمین میں اسلام کی دولت داخل ہو گئی اور پھر اس میں اسے کبھی یہ دولت نہیں نکل سکی شکریہ